وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَابًا جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ رات کو قیام بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں منافقوں کے لئے لفظ میں بول رہا تھا مومن جو ہے وہ رات کو قیام اور سجدہ کرتے ہیں اور منافق بزاروں میں شور کرتے ہیں اور رات کو ایسے پڑے ہوتے جسے لکڑی پڑی ہوئی ہے خوش من بل لائٹ مومن اول وقت میں نماز پڑھتا ہے باجمات پڑھنے کی تمنہ رکھتا ہے اور منافق لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا الدُّبُرَا وَمَيشَا نَمَازِ لَيْتِي آتَي یہ فیصلہ کر سکتا ہے انسان کہ کون مومنوں کی سخت میں ہے اور کون ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی کئی منافقوں کی سخت میں نہ کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَيْكُم بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأُمُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهِيَ قُرْبَةٌ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلْسَيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ لِلْآسَا وَمَطْرَضَتُ الْإِلْدَاءِ عَلِمُ جیسر قیام اللہ کو لازم پکڑو کیا ہوگا یہ پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے اس سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ گناہوں سے دور کر دیتے ہیں انسان گناہوں کی قریب میں جاتا ہے تحجد کے اللہ تعالیٰ اس میں قوت پیدا کر دیتے ہیں جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اس لیے اگر کسی کے لیے کوئی زیادہ پرابلم بن جائے ایک ہفتہ تجربہ کر کے دیکھ لیں تحجد میں صورت البقرہ پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں